بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بلوکر کے پارٹ نمبر فور کے ساتھ حاضر ہوں اس سے پہلے میں تین پارٹ اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے بلوکر کریٹ کریں گے اس کی جو بیسک سیٹنگ ہے وہ کریں گے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈومین اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہم کس طرح سے اس پر پیجز کریٹ کریں گے ٹھیک ہوگیا آج یہ فورٹ پارٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے اس پر تھیم جو ہے وہ لگائیں گے کوئی پروفیشنل تھیم لگائیں گے اور اس کو اپنی جو بلوگ ہے اس کو ایک پروفیشنل سی لک دیں گے ٹھیک ہوگیا اس سے پہلے اگر آپ نے پہلے تین پارٹ نہیں دیکھے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس پارٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہوگیا اس کے علاوہ اگر آپ کا اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو یہاں پر آپ نیچے کمٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک سیپریٹ واتس اپ گروپ بنایا ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کا جو بھی کوئیسٹن ہوگا آپ وہاں پر پوچھ سکتے ہیں چلے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے سمپلی میں نے یہاں پر کوئی بھی چینجز نہیں کی جس طرح سے ہم نے بلوک بنایا تھا اسی طرح سے سمپل ایک پوسٹ کی ہے میں نے صرف وہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے جب ہم یہاں پر تھیم لگائیں گے تو ہم نے کس طرح سے اس تھیم میں اپنی پوسٹ کو ایڈ کرنا ہے اس وعہ سے میں نے سمپلی ایک جو ہے وہ پوسٹ کی ہے ٹھیک ہوگیا اس کے علاوہ ہم یہاں پر چلے جاتے ہیں ویو بلوک پر اور یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ ہمارا سمپل بلوک ہے جس طرح سے ہم نے بنایا تھا اسی طرح سے سمپل ہوگا آپ اس تھیم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی جو تھیم ہوتی ہے اس پر ہمیں اپروول نہیں ملتا تو وہ جوٹ ہے اس تھیم پر بھی آپ کو اپروول مل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اگر پروفیشنل تھیم ہو تو وہاں پر تھوڑا ایزی مل جاتا ہے اس وعہ سے ہم کوئی نہ کوئی تھیم استعمال کرتے ہیں جو کہ اس کے علاوہ ہمارے بلوکر کی لک کو بھی پروفیشنل بنا دیتی ہے کیونکہ سمپلی آج ہم اسی طرح سے ایک تھیم استعمال کریں گے ان تھیمز کا لنک جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں جو ہے وہ سمپل سی ایک اولڈ تھیم ہے اسی کا یوز کرتا ہوں اسی پر جو ہے وہ گوگل ایجسنس کا اپروول لیتا ہوں اس کا علاوہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو دس بلوکر کی جو ہے وہ ٹیمپلیٹ اس کا لنک دے دوں گا جو بیسٹ دس ٹیمپلیٹ سے میری نظر میں اس کا لنک آپ کو ٹیمپلیٹ مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو تھیم لگانے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی آپ کو جانا پڑے گا یہاں پر تھیم والے اپشن میں تھیم والے اپشن میں جانے کے بعد یہاں پر آپ ایڈٹ ایٹی ایمل کر کے ایڈٹ ایمل کے سریعے بھی اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کا علاوہ اگر ہم آپ سمپلی ویسے اپلوڈ کرنا چاہے تو آپ وہاں پر اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ ایڈٹ ایڈٹ ایمل پر کلک کریں گے اور وہاں پر سے کوڑ کر کے بھی ہم یہاں پر کر سکتے ہیں پیسٹ یہاں پر ہم بیک اپ اینڈ دیسٹور پر چلے جاتے ہیں اور ہم سمپلی سیدھا جو ہے وہ اپلوڈ کر لیتے ہیں ٹیم کو ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ نے آ جانا ہے چوز فائل پر ٹھیک ہو گیا چوز فائل پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے آپ کے پیسی اوپن ہو جائے گا مطلب فائل بنیجر اوپن ہو جائے گا آپ جو لگنا چاہے یہاں سے لگا سکتے تو یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ کچھ میرے پاس ٹیم پڑے ہیں یہ میکمہ بلوگر ٹیمپلیٹ ہو گیا بیسٹ ایسیو فرینجلی پریمیم ٹیم ہے اس کا میں یوز کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں اور بھی کافی زیادہ میرے پاس ٹیم پڑے ہیں یہ دس ٹیم پڑے ہیں میرے پاس تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ٹھیک ہو گیا تو آپ ان کو ڈاؤنڈ کر کے انہیں میں سے جو بھی ٹائے کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں سمپلی آپ کو اس کو اپلائی کر کے تو اس کے بعد ایڈٹ کرنا سکھاؤں گا اس ٹیم کو ہم کر لیتے ہیں سلیکٹ اس کے بعد ہم یہاں سے ایکس ایمل میں جو فائل ہوگی اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو ایکس ایمل میں ہے یہ فائل تو اس کو ہم یہاں پر سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس ایکسٹریکٹ کرنے والی ہوگی آپ نے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے جب وہ ایکس ایمل فائل میں آجائے تو اس کو آپ نے سمپلی یہاں پر چوز کر لینا ہے اور اپلوڈ کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپلوڈ پر کلک کریں گے تو یہ ایج پینڈ کرے گا آپ کے انٹرنیٹ کے کنیکشن پر اس کے بعد تھوڑے کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ جو تھیم ہے یہ آپ کے پاس اپلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے یہ تھیم شو ہوگا تو یہاں پر سمپلی ہم جا کے پہلے سیٹنگ میں اس کو جو ہے وہ نو شو ڈسکٹو کر لیں گے یہاں پر آپ نے نو کر دینا ہے اور سیو کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ جو ہے ہماری تھیم اپلوڈ ہو چکا ہے اب ہم اپنے بلوگ پر چلے جاتے ہیں اور ویو بلوگ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا بلوگ جو ہے وہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بلوگ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کی کچھ جو لک ہے اس سے بہتر ہو چکی ہے تو آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ سمپلی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس بھی یہ چھو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب ہم اس میں جو ہمیں چینجز کرنی ہے وہ کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کے اوپر چلا جاتا ہوں اس کو مکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر چلے میں اس کو اوپر ہی رہنے دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کیا کریں گے یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ اوپر والا مینیو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنے تمام پیجز جو ہم ایڈ کرنے ہیں یہاں پر ہوم ہے اب آؤٹ ہے اور کونٹیکٹ ہے ان میں ہم نے لنک بھی ایڈ کرنے ہیں اور یہاں پر باقی جو پیجز ہیں وہ بھی ایڈ کرنے ہیں جو کہ ہم نے پانچ کے پانچ پیجز بنائے تھے اس کو ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے تو چلے ہم سب سے پہلے انہیں ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے بلوگر میں چلے جاتے ہیں یہاں پر آپ نے لے اوٹ میں چلے جانا ہے ہے فائیو آئیکن یہ کٹس Marina بنائے پر آئیکن پر کوئی اپلڈ کیا ہوнуюس کے استعمال آپ پر اس کے بعد ہلiedz ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر جا کے دکھاؤں تو یہاں پودھیں کہ اب معمی بعمل نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ایک سے ویق بعد ویقائية کروہ گیا ہے اگر لائے کے بارے اگر چلے جانے ہیں یہاں وہ سٹر Listen وهو سٹا ہے کچھ اور سٹر لائی بگیا گیا جب ہمارا اگسین کا 되지 ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم یہاں پر کوڈنگ لگائیں گے جو کہ ہمارے اس کی ہوگی مطلب جو ہمارے ایچسنس کا ایچ ٹی ایم ایل ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر ٹوپ مینیو ٹھیک ہو گیا یہ مین مینیو یہاں پر لکھا ہوا ٹوپ مینیو یہ کون سا مینیو ہے یہ مینیو ہے یہ والا جہاں پر ہم نے ہوم اب آؤٹ اس کو اور کونٹیکٹ اس کو ایڈ کرنا ہے اب ہم سمپلی یہاں پر چل جاتے ہیں مین مینیو میں ایڈٹ کر دیتے ہیں ایڈٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ہوم اب آؤٹ ہوگا اس کے لئے ہمارے پاس ہم نے کون کون سے پیجز جنریٹ کیے تھے آپ کو یاد ہوگا تو ان پیجز کو ہم نے یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے کہ ہم نے کون کون سے جو ہے وہ پیجز یہاں پر جنریٹ کیے تھے تو ہم نے یہاں پر پرائیویسی پولیسی کونٹیکٹ اس اس طرح سے تمام پیجز کیے تھے جنریٹ تو یہاں پر سب سے پہلے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں پرائیویسی پولیسی کیونکہ پرائیویسی پولیسی میں نے ایڈ کر لیا ایڈ لنک کر دوں گا یہاں پر چلیں مباد کر لیتا ہوں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ٹرمین کنڈیشن ہے یہاں پر ہم نے ایڈ کر لیا اس کے علاوہ ہم نے اور دسکلیمر ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پانچ پیجز سے جو ہم نے بنایا تھے کریٹ کیا تھے یہاں پر میں دسکلیمر لکھ لیتا ہوں دسکلیمر کا لکھ لیا اور سمپلی ہم نے یہاں پر ایڈ کر لیا ابھی جو ہے یہ ہمارے پاس وہاں پر آج ایڈ ہو جائیں گے چلیں اس کا میں پی جو ہے وہ بڑھا کر لیتا ہوں پرائیویسی پولیسی ٹھیک ہو گیا یہ سمپلی ہم نے ایڈ کر لیا ہے یہ ہمارے پانچ پیجز جو ہو گئے ہیں اس کی اب ہم کچھ ترطیب بھی کر لیتے ہیں اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں ڈسکلیمر کو ٹھیک ہو گیا یہاں پر لے آئیں گے ڈسکلیمر ڈسکلیمر اوپر پیج ہوگا ہوں اس کے بعد آئے گا ہمارے پاس پرائیویسی پولیسی اس کو ہم نیچے کر لیتے ہیں پرائیویسی پولیسی ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم جو اس کی ہے کچھ سیٹنگ کر لیتے ہیں آپ جہاں پر جو پیج رکھنا چاہیے آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور سیمپلی یہاں پر سیو کر لیتے ہیں میں ابھی آپ کو اتنا سا سیو کر لیتا ہوں ابھی اس میں میں نے کوئی بھی لنک نہیں لگائے ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ ٹیکنولوجی اور میک منی میں چلے جاتے ہیں اس کو ایک بار ریفریش کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم جو چینجز کی ہیں اس کو پہلے سیو کر لیتے ہیں سیو کرنے کے بعد آپ یہاں پر اس کو ریفریش کر لیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہم نے پانچ منیو ایڈ کی ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں ٹھیک ہو گیا ہوم آباؤ various policy terms and condition disclaimer اور contact ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے ہمارے جو ہیں یہ پانچ کے پانچ پیجز جو ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں ठीक है अब हमने simple इसमें जो है वो link एड़ करने है अपरे pages के तो आपने क्या करना है यहां पर आजाना है pages पर pages पर click कर लेना है pages पर click करने के बाद आपने यहां से जो page का आपने link एड़ करना है उसको आपने यहां पर simply view करना है मैं about us को यहां पर view कर लेता हूँ نیچے د راہیں گے اور یہاں لو پہے توئب میرو میں آنے کے بعد ایڈٹبری ایڈٹ کریں گے ایڈٹ کرنے کے بعد ابا اوٹ میں آگا ہم یہاں پر جو اس کا لنک تھا ، اس کو یہاں پر ہم اس کا کٹ کر دیں گے اور جو لنک ہم نے کوپی کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا تو یہ ہمارا ابا اوٹ ایڈ کا پیج آپ کو حضرت ہیں اس طرح اس سے آپ نے سیو کردینا ہے تو یہاں پر ایک پیج oni پرPM ایڈ ہو چکا ہے 大 tweep ہم چاہتھ کیا اگر اس کے بعد سیکنڈ پیجہ جو ہے وہ هم کرلیتے ہیں ڈسکلیمر کا جانا جس کلیمر میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ جو ڈسکلیمر ہے وہ ہمارا آ چکا ہے اس کو ہم کر لیں گے کاپی کر لیں گے اس کے بعد ہم یا یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پر ڈسکلیمر ہو گئی یہ ایسی طرح میں کنسل کر دیتا ہوں یہاں پر ڈسکلیمر ہو گیا یہاں hintے اور یہاں پر جو ہے وہ ہم لے اوٹ میں جانے کے بعد جسکلیمر جو ہے وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر مین مینی ہوا گیا جسکلیمر یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم جو ہے یہ ہمارا جسکلیمر کا پیج ایڈ ہو گیا اس طرح سے سمپلی ہمارے دو پیج ایڈ ہو چکے ہیں تو یہاں پر آپ نے اسی طرح سے پانچ کے پانچ جو پیجیز ہیں ان کو جسکلیمر اپنے ایڈ کر لینا ہے ان پانچ پیجیز کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے سمپلی تو میں یہاں سے اسے کر لیتا ہوں کلک اور یہاں پہ ان کو ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں سمپلی یہاں پر ہمارا ترمز اینڈ کنڈیشن ہو گیا ہم ترمز اینڈ کنڈیشن یہاں پہ ہم اس کو کر لیں گے کوپی اس کے بعد ہم چلے جائیں گے یہاں پر لے اوٹ مین مینیو اینڈ اس طرح سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں چلے جائیں گے ایڈ ایڈٹ پہ اس کو کٹ کر دیں گے اور یہاں پہ کنٹول بھی کریں گے تو یہ ہمارا یہ بیج بھی ایڈ ہو گیا اب ہمارے تین پیجز جو ہیں وہ یہاں پر ایڈ ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں اسے سیو کر لیتا ہوں یہ ہمارے جو تین پیجز ہیں یہ یہاں پر اب سیو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی ہو گیا جسکلیمر بھی ہو گیا اب جو ہے پھر ہم پیجز پہ جائیں گے ٹرم اینڈ کنڈیشن جسکلیمر اب ہاں رہ گئے ہمارے دو پیجز ایک ہو گیا پرائیویسی پولیسی اور کنٹیکٹس ٹھیک ہو گیا پرائیویسی پولیسی یہاں پر میں سیمپلی اس کو بھی کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد جاؤں گا یہاں پر اور یہاں پر جا کر سیمپلی میں لے اوٹ میں ہوں گا لے اوٹ میں آجائے گی کہ ہم نے مطلب کس کس چیز کو جو ہے وہ ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر میں ابھی دیکھ لیتا ہوں کہ کونسا پیج تھا تو یہاں پر ٹائم لگ جائے گا اگر آپ کو یہاں سے آتا ہے تو آپ یہاں سے تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ اس کو سکپ کر کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں ایڈیش پہ گیا پرائیویسی پولیسی اب یہاں سے ایڈ کر لیں گے یہ سیو کر دیا اب ہمارے پاس ایک رہ گیا ہے پیج وہ رہ گیا ہے کونٹیکٹ کا کیونکہ اس کو ابھی ہم جو ہے یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں ویو پیج کر لیا اور یہاں سے اس کا جو ہے یو آرائل اس کو بھی کوپی کر لیتے ہیں کوپی کرنے کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں گے لے اوٹ میں اور یہاں پر پیجز میں آ کر اس کو بھی ایڈ کر دیں گے تو یہ جو ہے ہمارے سارا اوپر وڑا ٹوپ ہے اور یہاں پر sampaiximبي نہیں ہو جائےdropی Tools کرو گا چاہے ہیں میں عیصان کرنے کے بعد یہاں پر عمارے پاس open تھا تو یہاں mijہا پر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پر ہیں وہ سارے پیجز جو ہیں وہ ایڈ ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر کسی پہ بھی کلک کرتا ہوں چلے میں کوئی بھی پیجز جو آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں تو جیسے ہی میں کلک کروں گا تو وہ ہمارے پاس پیج اوپن ہو جائے گا مطلب جو ہم نے term and condition اس سے related لکھی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس پیج اوپن ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس جتنے بھی پیجز ہیں وہ سارے ایڈ ہو چکے ہوں گے ان کے لنک ایڈ ہو جائیں گے تو آپ نے سمپلی اس طرح سے کوئی بھی بندہ جب ان پیجز پہ کلک کرے گا تو وہ یہاں پر ریڈیفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے پیجز جو ہیں وہ اپنے یہاں پر ایڈ کر لینے ہے یہ تو پیجز ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس ساتھ ہی اس کے جو ہے یہاں پر آ جاتی ہیں یہ آئیکن مطلب یہ ہو گئے ہمارے سوشل میڈیا کے لنکس جو اگر آپ وہ یہاں پر لگانا چاہئے تو یہاں پر آپ نے تمام اپنے سوشل میڈیا کے لنکس کو کوپی کر لینا اس کے بعد یہاں پر آنا ہے ایڈٹ پہ آنا ہے ایڈٹ پہ آنے کے بعد جس جس چیز کو آپ نے یہاں سے رکھنا ہے اس کو رہنے دینا ہے اور باقی کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سمپلی یہ دیکھیں میں پینٹسٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں میں اپنا ای میل کرنا چاہتا ہوں آر ایس ایس ٹی ہو گیا انسٹرگرام ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں letzte لانگی ہے کچھ باب آپ نے یہاں پر ایڈ کروں گا تو یہاں پر جب ہم اپنے بلوگ میں جانے کے بعد اس کے لئے ہوم میںđانگے اس کو ہمارے جو کہتا ہوں یوں یہاں پر یہ لنک سے یہ ریمووب ہو چکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی یہاں پر شو نہیں ہو رہا اسی طرح سے ہم نے نیچے کام کرنا ہے اس والے منیو پر اس میں ہم نے جو اپنے لیبل ہیں وہ لگانے ہیں ہم نے کون کون سے لیبل بنایا تو اب میں نے اس لیے ایک پوسٹ کی تھی وہاں پر ایک لیبل بنایا تھا جو کہ میں آپ کو لگا کے دکھا دوں گا کہ آپ نے کس طرح سے یہاں پر لیبل لگانے ہیں تو ایک لیبل میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر سوری میں تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آ جاتا ہے ہیڈر ہیڈر رائٹ تو یہاں پر میں دیکھا دیتا ہوں یہ جو چیز ہے یہاں پر یہ ایجسن شو ہو رہا ہے اس کو ہم اب کٹ کریں گے یہاں سے تو اس کو ہم نے کس طرح سے کٹ کرنا ہے سمپلی ہم یہاں پر ایجسنٹ ہوں گے جب ہم نے اپنے ایجسنٹ کا پروہ لینا تو یہاں پر اپنے ایج کا کٹ لگانا ہے تو سمپلی یہاں پر ہمیں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں دیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر سیو کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا ہیڈر جو ہے یہاں پر اب ریموو ہو چکا ہوگا اس کے بعد یہاں پر ٹیکنولی یا میک منی ہم نے لکھا تھا یہاں پر بھی ہیڈر لیفٹ میں بھی کلک کر لیتے ہیں اس پکچر کو اگر آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اس کو ریموو کر دیں اور سمپلی اگر آپ نے کوئی پکچر لگانی ہے یہاں پر تو وہ لگا سکتے ہیں آپ کوئی بھی آپ نے بنائی ہے اپنی اپنی اس سے ریلیٹڈ تو آپ یہاں پر وہ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ انسٹریڈ یا جس طرح سے آپ رکھنا چاہے بہائنڈ آئے آپ کا ٹائٹل اینڈ ڈسکرپشن یا اس کے انسٹریڈ آئے تو یہاں پر جس طرح سے آپ رکھنا چاہے پکچر کی وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد یہاں پر سیو ریجمنٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو یہاں پر چیک کروا دیتا ہوں کہ جو ہم نے چینجز کی تھی وہ ہماری ہو چکی ہوں گی یہاں پر یہ دونوں چیزیں جو ہیں ریموو ہو چکی ہوں گی بیسٹ اور یہ والا جو پکچر سیا ہے یہ ریموو ہو چکی ہوگی تو یہاں پر ہم کر لیتے ہیں اس کو ریفریش ایک بار تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو نیم رکھا رہا چاہتا ہے میک منی اور میں نے کہا تھا یہ دونوں چیزیں شو ہوں تو یہاں پر یہ شو ہو رہی ہیں اور وہاں پر سے جو پکچر اور یہ بیسٹ لکھا ہوا تھا یہ دونوں ریموو ہو چکے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے یہاں پر جو ہے یہ والا مین ہیڈر جو ہے اس کو ہم ایڈٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں نے ایک پوسٹ کی ہوئی ہے سمپل یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں پر یہ والا جو مین ہوتا ہے یہ مین مین ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹوب مین ہوتا ہے جہاں پر میں نے پیجز ایڈ کرنے تھے یہ جو ہے یہ مین مین ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے مینیو پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ایڈٹ کر دیں گے ایڈٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آ جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس یہ تمام شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے کہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ مینیو بنے ہوئے ہیں یہ سارے آپ کے چیک کر جا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر اگر کوئی فیچرز پر کلک کرتا ہے تو یہاں پر یہ جو ہے یہ مینیو ہے اس کو بھی ہم جو ہے یہاں پر ان کو بھی جلیٹ کر دیں گے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں فرض کریں آپ نے میک مینی سے ریلیٹر رکھنا چاہتے ہیں اور پیسے کمانے کے طریقے مختلف ہیں بلوگر سے ہے اس کے بعد یوٹیوب سے ہے تو یہاں پر آپ اس کے سب مینیو بنا سکتے ہیں یہاں پر بلوگر اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں جتنے آپ رکھنا چاہیں اس کے مینیو بھی رکھ سکتے ہیں سمپلی ہم یہاں پر کوئی بھی نہیں رکھیں کیونکہ ہم نے صرف ایک ہی پوسٹ کیا تو اس کو میں آج کرنا سکھاؤں گا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آ جانا ہے مینیو میں ایڈٹ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے جتنے آپ نے رکھنا چاہیں آپ نے رکھ لینے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا تو میں اس کو ٹھیک ہو گیا تو لوپشنگیبنگ ہو گیا چلے ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو پل سکرین کر لیا اور یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دوں گا ٹھیک ہوگا اس کا منیو ٹائٹل رہے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر جتنے منیو ایڈ کرنا چاہے آپ یہاں پر اس کا لنک دے کر سائٹ کا نیم لے کر یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اب میں کہہ کروں گا یہاں سے میں جو ہیں وہ کافی جلیٹ کر دوں گا دو تین رکھوں گا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی پوسٹ ہے یہاں پر یہ میں جلیٹ کر دیتا ہوں اسے منیو بھی تین یا چار میں رکھ لوں گا پلاس والے تین رکھ لوں گا ان میں بھی میں نے صرف ایک میں جو ہے وہ آپ کو لنک لگا کے دکھاؤں گا کیونکہ باقی جو ہیں وہ مارے پاس ایسے اضافی ہوں گے کیونکہ میں نے بھی پوسٹ ہی نہیں کی تو ان میں کون سا لیبل ایڈ کریں گے یہاں پر آپ نے ایڈ پر کلک کر دینا ہے اس کا جو نیم ہے یہ آپ نے یہاں سے چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ان کو یہاں پر میں Lick دیتا ہوں انڈرائیڈ ایپ ٹھیک ہوگیا différentes پہ میں دیکھ دیتا ہوں انڈرائیڈ آ Jong Bruno ٹھیک ہوگیا اب یہاں پر میں جو An Skype Emmanuel وحم set وہ یہاں پر fi completely süreusement او اس کے بعد ایڈ رائیڈ ہوں یہاں پر میں لکھلیتا ہوں او af Vamos اس Guide ٹھیکつ پاس ٹھیک decided رہے ہیں چلیں ٹکس ٹپس این ٹکس لکھ لیا ہے یہاں پر سیو کر لیتا ہوں سوری یہاں پر ٹپس این ٹکس کرنے کے بعد یہاں پر میں سارے لنک کو رموو کر دوں گا کیونکہ اگر یہ لنک رہے گا تو کوئی بندہ بھی یہاں پر کلک کرے گا تو وہ سائٹ کے مطلب جس سائٹ سے میں نے تھیم لیا ہے وہاں پر ریٹیکٹ ہو جائے گا یہاں پر ہم نے وہ ہی دلیٹ کر دیا ہے یہاں پر ہم ایجڈ کریں گے اور یہاں پر میک مینی کر دیں گے ٹھیک ہو گیا وہ سوری گلتی سے مجھ سے جلیٹ ہو گیا یہاں پر میں میک مینی کر دیتا ہوں میک اہم او این ای وائی مینی میک مینی ہو گیا اور سیو کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس میک مینی آگیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آپ اور چیز ایڈکرنا چاہے کوئی اور مینی اگر آپ بعد میرے کنا چاہے تو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہے یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے جیسے میں نے ابھی پھر لکھ دیتا ہوں ٹیپس اینڈ ٹیپس این ٹویکس میں نے لکھ لیا اور یہاں پر ایڈ لنک کر دوں گا تو یہ تینوں ہمارے پاس آ چکے ہیں اس کو میں فرنٹ پر لکھنوں گا کیونکہ اسی لیبل میں جو چیز ہے کوئی بھی ایڈ کروں گا تو یہاں پر میں سیو کر لوں گا سمپلی ہم نے یہاں پر سیو کر لینا ہے تو یہ ہمارے جو مین مینو ہے اس میں تین چیزیں ہی رہ جائیں گی باقی جو ہیں وہ ہمارے پاس سے ریموو ہو جائے گا یہاں پر میں چلا جاتا ہوں بلوگر میں اور یہاں پر جا کے اس کو ریفرش کر لیتا ہوں اور آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف تین رہ گئے ہیں باقی جو ہیں وہ یہاں سے ریموو ہو چکے ہیں انڈرائی ڈائپ ٹپس این ٹویکس اینڈ میک منی یہی تین ہم نے رکھے تو یہ ہی مارے پاس رہ چکے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا میں نے ایک ہی پوسٹ کی ہے وہ بھی لیبل ہے انڈرائی ڈائپ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے یہ جو انڈرائی ڈائپ کو کوئی بندہ بھی یہاں پر کلک کرے گا وہ میری ویب سائٹ پہ آتا ہے اور انڈرائی ڈائپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں اوپن ہوگا یہاں پر یہ آ جائے گا ویب سائٹ پہ ریڈیکٹ کر دے گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری مین مینیو وہ یہاں پر ہمارا شو ہو مطلب یہاں پر کوئی بھی انڈرائی ڈائیڈ سے ریلیٹڈ کرے تو جو بھی لیبل انڈرائیڈ والے میں جتنے بھی اپسی کیشن ہوں بطلب جتنے بھی ہمارے آرٹیکل ہوں وہ سارے شو ہوں ٹھیک ہے انڈرائیڈ والے تو یہاں پر انڈرائیڈ ایپ پہ کلک کریں گے اس لیبل پر اس لیبل پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو لنک ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے کوپی کوپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر چلے جانا ہے اور یہاں پر منیو میں چلے جانا ہے منیو میں جانے کے بعد سمپلی آپ نے انڈرائیڈ ایپ پہ آنا ہے ایجڈ کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے اس کو دیلیٹ کر دینا ہے اور یہاں پر اس لنک کو پیسٹ کر دینا ہے جس کو ہم نے کوپی کیا تھا انڈرائیڈ ایپ والے اب میں یہاں پر سیو کر لیتا ہوں اب میں یہاں پر مینیٹ کر لیا ہے اس کو سیو کیونکہ یہاں پر سیو رینجمنٹ کر دیتا ہوں اب میں چلا جاتا ہوں اپ کے بعد ہم چلے جائیں گے نیچے اور میں انڈو آئید اپلیکشن کو جیسے یک کلک کروں گا تو یہاں پر جتنے بھی انڈوائد ایپ میں لیبل والے مستدر میں جتنی بھی اپلیکشن ہوگی جتنی بھی پوسٹ ہوں گی انڈوائید ایپ کے لیبل میں وہ ہمارے پاس شو ہو جائیں گے بھی ایک پوسٹ ہے تو وہی ہمارے پاس سمپلی شو ہوگی ٹھیک ہو گیا اس طرح سے آپ نے جتنی بھی پوسٹ ہوں آپ کے پاس شو ہو جائیں گی ایک ہی پوسٹ ہے اس وقت ہے ہمارے پاس ایک ہی یہاں پہ شو ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پر آ جاتی ہے ہمارے پاس یہ بریکنگ والا یہ جو نیچے اس کے چل رہی ہے یہ ہماری پٹی چلتی رہ گی جتنے میں ہم نے لیٹس پوست کی ہوں گی تو یہ ہم نے چلتے رہنے دینا ہے اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے مین یہاں پر بلوگ کی سیٹنگ ہے مین یہاں پر ہم نے کوئی بھی سیٹنگ نہیں کرنی کیونکہ ہے اس میں کوئی بھی خاص نہیں ہوتی بائی دفائد پہ ساتھ پہ ہماری پوسٹ شو ہوں گی تو یہ ٹھیک ہے یہاں پہ پوسٹ شو ہونی چاہیے اس کے بعد ریڈ مور آئے جب لیکس ٹو تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کی ڈیڈ کائٹ ہے ہمارے اس میں کوئی بھی اتنی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کی مطلب ایڈٹ کرنے والی ہو ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز میں نہیں ہے یہاں سے اگر کوئی چیز آپ رموو کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے ہمیں یہاں پہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا بائی دفائل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سائیڈ بار میں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے سائیڈ بار آپ چیک کروا دیتا ہوں آپ کو یہاں پر میں نیچے کر لیتا ہوں سرچ دیس بلوگ یہ سارا سائیڈ بار ہے یہاں سے ختم کر دیں گے ہوم والے کو بھی ختم کر دیں گے آپ کے متعلق جو ہے یہاں پر میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو اس ویسے میں اس کو بھی ریموو کر دوں گا یہاں پر آپ کی مرضی اگر آپ رہنے دینا بھی چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ریسینٹ پوسٹ ہوں پاپولر پوسٹ ہو کومنٹ ہو یہ اگر آپ رہنے دینا چاہتے ہیں تو آپ جتنا اپنے ویب سائٹ کو سیمپل بنانا چاہتے ہیں جتنی چیزیں ایج کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہاں پر فولو اس یہاں پر آپ اس کے لنک لگا دیں گے کوئی بندہ بھی آپ کو فولو کرنا چاہے گا یہاں پر کلک کرے گا تو آپ کے اگر فیس بک پر کلک کرتا تو آپ کی فیس بک پر فائل پر صدا چلا جائے گا ریڈیکٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ فیس بک کا اپنا پیج لگا سکتے ہیں ان میں سے جو چیزیں آپ لگانا چاہیے یہاں پر لگا سکتے ہیں سمپلی یہاں پر بلوگ ارکچیوز مطلب منتھ میں آپ نے کتنی پوسٹیں لکھی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹیگز ہوں گے جو ہم نے یوز کی ہیں ابھی ہم نے انڈرائی ڈائپ ایک ہی کیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کیا یہاں پر کون ٹیکٹ فارم ہوگا جو کہ ہم نے باید فال جہاں پر آ جائے گا اس کو چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ٹیگز ہوں گے اور یہاں پر اباؤٹ می یہاں پر میں نے کچھ بھی چینج نہیں کیا تھا آپ کے سامنے ہی سمپلی خالی چھوڑ دیا تو یہاں پر آپ نے اپنے متعلق جو بھی لکھا ہوگا یہاں پر آ جائے گا اور یہاں پر تیتگریز ہوں گی تو یہاں پر میں دیکھ لیتا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کون کون سی یہاں پر چینجز کرنی ہے یہاں پر حساب سے کر لیتے نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی چینجز کریں گے یہاں پر بین کرتا ہے آپ نے بلوگ کو کتنا سمپل رکھنا چاہتے ہیں یا کس طرح کا اسے بنانا چاہتے ہیں یہ سارا آپ کے پر آپ پر تو آپ نے اپنے ساپ سے یہاں پر سرچ کر لینا میں سرچ دس بلوگ رینے دیتا ہوں اس کے بعد ایڈسنز کا آج ہے یہ بھی ایڈسنز کا ہے رپورٹ آب یوز یہاں پر میں کلک کرتا ہوں رپورٹ آب یوز ایڈٹ پر اور اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے کر دیا تو یہ ہمارے پاس یہاں سے ریموو ہو جائے گا اس کے بعد پیجز ہیں وہ کہتا ہے کہ پیجز آپ کے یہاں پر شو ہوں یا نہیں اگر آپ رکھنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب آب آوٹ بھی آ جائے گا تو یہاں پر اب آب آوٹ میں میں ابھی میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے جس وعی سے میں یہاں سے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد فیچر پوسٹ یہ ہمارے پاس شو ہونی چاہیے یہ نہیں آپ رکھنا چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ اس کو جلیٹ کرنا چاہے تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کو میں یہاں سے سمپلی اس کو بھی ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آ جائے گی پاپولر ریسینٹ اور یہ ان پوسٹ کو آپ رہنے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد کومنٹس آ جائیں گے اس کے بعد فولو آس ٹھیک ہو گیا فولو آس یہ آپ کا آ جائے گا سارا کہ آپ نے کتنی چیز رہنے دینی ہے آپ کو فولو آس کرے کوئی بندہ فولو کر سکے جو آپ آپ نے کوئی سوشل میڈیا کے لنکس بتایا کہ آپ کی آئیڈی پر چلا جائے گا وہ آپ نے سمپلی یہاں پر اپنی جتنی بھی آئیڈیز ہیں اس کے جو لنک کا ہیں وہ دے دینے ہیں تو یہاں پر میں اس کو بھی ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ایڈ کرنا پڑیں گے اپنے لنک جس طرح سے ایف بی آئیکن ہے ایف بی آئیکن رہے گا یہاں پر ہوا اگر یہاں پر میں ایڈ کرتا بھی ہوں تو مجھے کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور ویڈیو پہلے ہی آرڈیز بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم بلوگ ایک ٹھیک ہو گیا یہ بھی میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں جتنا سیمپل ہوگا آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہے جو بلوگ ویب سائٹ والے وہ کہتے ہیں یوزر فرینجلی آپ کی تھیم ہونے چاہیے جتنی یوزر فرینجلی ہوگی آپ کو اتنا جلدی پروبل مل جائے گا اس کے بعد اس کو سٹائلش بنا سکتے ہیں جتنا آپ بنانا چاہیں یہاں پر آپ فیس بوک کا انτούت سے پیجگ کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈ کرنا جائیں تو یہاں پر آپ نے پیج کے لنک دے دینا ہے تو میں اس کو بھی ریموو کر دیتا ہوں اگر آپ فس بوک کا پیج نہیں تو اس کو بھی ریموو کر دیں اس کے بعد ٹیگزے رہ لے ہیں جو آپ نے رکھے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو بھی ریموو کر دیا تو یہ سیمپلی اب میں یہاں پر سیو ارینجمنٹ کر دیتا ہوں اور اب بھئی میں آپ کو جا کے دکھا دیتا ہوں اپنے بلوگ پر کہ کیا کیا چینجز یہاں پر آئی ہیں یہاں پر سیمپلی میں نے کر دیا ہے کلک ریفریش کر لیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل ایک پوست ہے اوپر لیبل ہے جو ہم نے لگایا تھے اس کے بعد یہاں پر سرسی دس بلوگ ہے اور ریسینٹ پوست ہے باقی یہ ٹیگز ہیں باقی سب میں نے ریموو کر دیا ہے یہاں پر اگر آپ پیجز ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں سیمپلی کوئی چیز بھی آپ یہاں پر ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اب یہاں پر بائٹ فائلت نیچے جو ہے وہ ٹیکنولوجی ہے اگر آپ ٹیگز بنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ سوشل میڈیا آئیکن ہے یہاں پر ایڈ کریں گے اگر آپ نے اس کو ایڈ کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی چیز مطلب رکھنا چاہتے ہیں اپنے آئیکن تو یہاں پر ایڈ پر کلک کر کے اس کا لنک یہاں پر ایڈ کر دیں گے ادروائز آپ اس کو کیا کریں گے یہاں سے ڈلیٹ کر دیں گے آپ جتنے بھی ہیں یہاں پر ڈلیٹ کر دیں گے سیمپلی آپ نے ڈلیٹ کر لیا ہے سارے اور یہاں پر سیو کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اب نہیں شو ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پر اور کوئی چیز اگر آپ کرنا چاہے ایڈ کر وغیرہ کرنا چاہے کوئی پیجز وغیرہ یہاں پر ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کس طرح سے کریں گے یہاں پر ایڈ ایڈ گیجٹ پر چلے جائیں گے اور یہاں پر اگر آپ کوئی چیز ایڈسنس کا کوئی کوڈ وغیرہ لگانا چاہے وہ لگا سکتے ہیں بلوگ سرچ لگانا چاہے کوئی ایڈ 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 آپ کوڈنگ لگانا چاہے وہ آپ لگا سکتے ہیں جتنا مطلب جو چیزیں آپ یہاں سے لگانا چاہے وہ آپ لگا سکتے ہیں آپ پر بلوگ ہے چیز فولوور کا پیج لگانا چاہے تو پیجز اپنے لگانا چاہے تو میں پیجز سے لگا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر پلس پر کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ جتنے پیجز ہیں یہاں پر بائیڈ فائل دین کے لنک بھی آ جائیں گے اور یہاں پر آپ کے پاس شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے پیجز کو اپنے ایڈ کر لینا ہے سمپلی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ابھی میں یہاں پر نہیں ایڈ کرنا چاہتا تو میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ سمپلی اس کو سیور انجمنٹ کر دیں گے سیور انجمنٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر چلا جاتا ہوں اور اس کو ریفریش کر لیتا ہوں ایک بار پھر سے اگر آپ نے جو بھی چیزیں ایڈ کی ہوں گی وہ آپ کے پاس آ جائیں گی ٹھیک ہے اپنے متعلق جو رکھا ہوگا وہ یہاں پر آ جائے گا اگر آپ اس کو بھی یہاں سے ریموو کرنا چاہتے تو اسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں پر اضافی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوگی سمپلی وہی چیزیں جو ہم نے خود سے رکھی ہیں تو یہاں پر وہی آپ کو چیزیں شو ہوں گی تو دوستو یہ تھا ایک سمپل سا طریقہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اپنی ویب سائٹ پر تیم لگا کر اس کے کسٹومائزیشن کر سکتے ہیں تو آپ اسانی کے ساتھ کس میں سے کوئی چیز بھی وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں یا اس میں سے جو کسی چیز آپ کو نہیں چاہیے وہ آپ اس کو اسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور پھر دوستو امید شیئر کرنا مت بولیں چکا دوستو نیکس ویڈیو میں ہم سکیں گے کہ ہم کس طرح سے یہاں پر آرٹکل لکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم کپی رائٹ فری آرٹکل لکھیں گے چلو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ